نیب لاہور نے شہباز شریف کی گرفتالی کے بعد پہلی ابتدائی تفتیشی ریپورٹ جاری کر دی نیب ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 1998 میں شہباز شریف، سلمان، حمزہ اور نسرت کے احساسوں کی مالیت ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ روپے تھی سن 2018 میں شہباز شریف اور بے نامی داروں کے احساسوں کی مالیت سات ارب بتیس کروڑ اسی لاکھ تک پہنچ گئی نیب ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ میں وزیر علیہ ہاؤس کے ملازمین نصار احمد اور علی احمد کے خلاف بھی شواہد ملے ہیں نصار احمد اور علی احمد خان کا ہر سال کانٹریکٹ رینیو ہوتا تھا دونوں ملازمین کو فیک غیر ملکی ترسیلات کی مد میں پندرہ کروڑ تیس لاکھ موصول ہوئے نیب ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پندرہ کروڑ تیس لاکھ روپے سے بے نامی کمپنی گوڈ نیچر اور یونیٹاس بنائی گئی بے نامی کمپنیوں میں منی لانڈرنگ کے ایک ارب اٹھاسی کروڑ پچاس لاکھ روپے استعمال ہوئے بے نامی کمپنیوں کو دیکھنے والا ایک فرنٹ مین علی احمد خان اشتہاری بھی ہو چکا ہے منی لانڈرنگ سے متعلق نصرت سلمان حمزہ رابعہ امران اور جویریا کے خلاف تحقیقات کی گئیں اب تک منی لانڈرنگ کے ایک ارب انسٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے کے شواہد مل چکے ہیں شہواز شریف کے بے نامی کمپنیوں اور بے نامی اساسوں سے متعلق مزید تفتیش درکار ہے شہواز شریف کے پاس ان کمپنیوں کو بنانے کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا تفتیش کرنی ہے